موسیقی اسلام علیکم ہم سب نیوز میں ہوش آمدید شامل کریں گے اب تک کی اہام خبریں وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کل افغانستان کا ایک روزہ دورہ کریں گے وزیراعظم کو دورے کی دعوت افغان صدر اشرف غنی نے دی ہے وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کل افغان صدر اشرف غنی کی دعوت پر افغانستان کا دورہ کریں گے اپنے دورے کے دوران وزیراعظم شاہد خاکان اباسی افغان صدر اور چیف ایگزیکٹیو عبداللہ عبداللہ سمیت دیگر اہم شخصیات سے ملاقات کریں گے اور اہم ایشوز پر بات چیت کریں گے دونوں ملکوں کے رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں انصداد دہشتگردی اور انصداد منشیات کے لیے وزیراعظم شاہد خاکان اباسی اپنے دورے کے دوران افغانستان کے سینئر سیاسی رہنماؤں سے بھی ملیں گے وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنی سرزمین پر دہشتگردوں کو شکست دی ہے جسے دنیا تسلیم کرے آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ ریپورٹ اسلامباد میں بین اقوامی انصداد دہشتگردی فرم سے خطاب کے دوران وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان نے دہشتگردی کے اخلاف بھاری قیمت ادا کی اور معاشین اخصانات بھی اٹھائے دہشتگردی اخلاف جنگ میں ہم نے بنظیر بھٹو جیسی سیاستدانوں سمیت ہزاروں کی امتی جانے گوائیں لیکن سانیہ اے پی اے سے دہشتگردی کے اخلاف جنگ نے نیا رکھ اختیار کیا ہماری فوج پولیس سیاسی جماعتوں اور عوام کی کوششوں سے ملک آج پر امن ہے پاکستان انتہا پسندی کا مقابلہ کیا ہے اور کر رہا ہے ووٹرز نے پولنگ سٹیشنز پر بنیاد پرستی کو مسترد کیا اٹھار سو علماء نے جہاد کے مانی اور خودکش حملوں پر فتوہ دیا وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کے علاوہ وہ کوئی نہیں جس کی دو لاکھ سے زیادہ فورسز نے دہشتگردی کے اخلاف جنگ میں حصہ لیا شہروں اور سردی قبائلی علاقوں میں ضرب عزب اور رد الفساد سمیت دیگر آپریشن کیے گئے ہم نے اپنی سرزمین پر دہشتگردوں کو شکست دی جیسے دنیا تسلیم کرے شاید خاکان عباسی نے مزید کہا کہ پاکستان سے زیادہ کوئی ملک اگوانستان میں ام کا خواہش مند نہیں پاکستان نے پہلی بار اگوانستان کی سرد پر بار لگانی شروع کی ہے کندوز میں مدیسے پر حملے جیسے واقعات شدد پسندی اور بنیاد پسندی کا صحب بنتے ہیں چیف جسٹس پاکستان جسٹس ساکید نسار نے ریمارکس دیئے ہیں کہ عربوں خربوں کے معاملے میں سیاسی بنیادوں پر تقرری کر دی جاتی ہے اور ماضی میں نامناسب شخص کو متروکہ وقف املاک بورڈ کا چیئرمن لگایا گیا تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس ریپورٹ میں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں متروکہ وقف املاک بورڈ کا چیئرمن کی تقرری سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی دوانے سماعت چیف جسٹس پاکستان جسے ساکید نسار نے ریمارکس دیئے کہ متروکہ املاک وقف بورڈ کا چیئرمن اکلیت سے ہونا چاہیے ماضی میں نامناسب شخص کو بورڈ کا چیئرمن لگایا گیا وہ شخص آج بھی عدالت سے متعلق غض بات کر رہا ہے ہم اس شخص پر توہین عدالت لگا دیں گے جسٹس نے وقیل سے تفصار کیا کہ صدیق الفاروق کی کیا قابلیت تھی وہ سائزنگی مسلم لیگ نون کے پریس روم میں بیٹھ کر کلپنگ کارتے رہے ابھی بھی اقربہ پروی کو قائم رکھتے ہوئے کسی چہیتے کو لگا دیں گے نون لیگ کے کسی پلوڈیکل سیٹری کو عربوں خربوں کے معاملے میں سیاسی بنیادوں پر تقوری کر دی جاتی ہے سینئر جوائنٹ سیٹری وزارت مذہبی مہور نے عدالت کو بتایا کہ انہیں چیئرمن کا عادی چاہی سوپا گیا ہے اس پر جسٹس اجازل احسن نے سوال کیا کہ کب تک نیا چیئرمن لگا دیں گے دو تین سال تو لگیں گے اس موقع پر چیئر جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ آپ نہ اہل لوگوں کو تائینات کرتے ہیں آج بھی انہی کا نمائندہ بن کر عدالت کے خلاف بول رہے ہیں سپریم کورٹ نے نواز شریف اور افتخار چودری کے خلاف توہینی عدالت کی درخواستیں خارج کر دیں آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ ریپورٹ سپریم کورٹ نے نواز شریف اور افتخار چودری کے خلاف توہینی عدالت کی درخواستیں خارج کر دیں سپریم کورٹ میں ایڈوکیٹ ریاض راہی کی جانب سے سابق وزیراعظم نواز شریف اور سابق چیف جسٹس پاکستان ریٹائر جسٹس افتخار محمد چودری کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی تھی جنہیں چیف جسٹس نے خود سماعت کے لیے مقرر کیا تھا چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے درخواستوں پر سماعت کا آغاز کیا تو چیف جسٹس نے درخواست گزار ریاض راہی سے استفسار کیا کہ کیس کا کیا میرٹ ہے آپ اس پر دلائل دیں ریاض راہی ایڈوکیٹ نے عدالت سے وقت مانگا جس پر عدالت نے انہیں وقت دینے سے انکار کر دیا عدالت نے ریاض راہی ایڈوکیٹ کی جانب سے ادم پہروی پر درخواستیں خارج کر دی سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی تقرری کے خلاف درخواست خارج کر دی تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس ریپورٹ میں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکر بن سار کی سربراہی میں تین اکنی بینک نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی توانیتی سے متعلق درخواست کی سماعت کی درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ میں تقرری پر زیالہ بلوچستان سے مشاورت نہیں ہوئی اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اس بات کی کیا ثبوت ہے کہ وزیالہ سے مشاورت نہیں ہوئی درخواست گزار نے کہا کہ میں نے بیان حلفی دیا ہے قانونی تقاضہ ہے نوٹیفیکشن میں اس کا ذکر ہونا چاہیے جسٹس ساکر بن سار نے ریمارکس دیئے ہو سکتا ہے کہ وزیالہ سے فون پر پہلے مشاورت ہو گئی ہو درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ اس حوالے سے دو نوٹیفیکشن کے خلاف درخواست دی گئی ہے پانچ اگز دو آزار نو کو پہلا نوٹیفیکشن جسٹس قاضی فائز کو چی جسٹس لگانے کا ہے اس پر چی جسٹس نے درخواست گزار سے استفسار کیا کہ اس نوٹیفیکشن میں کیا خرابی ہے درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ دو آئینی شکوں ایک سو پانچ ایک سو چھانوے کی خلاف وردی کی گئی ہے موزید چی جسٹس نے کہا کہ جب پوری ہائی کورٹ فارغ ہو گئی تو صورتحال پر ایک سو چھانوے لاغو نہیں ہوگا پہلے چی جسٹس کی تقاری آرٹیکل ایک سو ترانوے کے تحت کرنا تھی درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی تقاری کے دن اسلام بھوتانی قائم مقام گورنر تھے اور ان کا آخری دن تھا حکومت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی تقاری ایک نوٹیفیکشن کی اہلیت نہیں رکھ سکتی چی جسٹس نے درخواست گزار سے مقالمہ کیا کہ دو آزار سولہ میں آپ کے درخواست سے قبل وہ سپریم کورٹ کے جج بن چکے تھے سپریم کورٹ نے درخواست گزار کے دلائل سننے کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی تیندی سے متعلق درخواست خارج کر دی جبکہ چیف جسٹس نے کہا کہ درخواست خارج کرنے کی وجوہات تفصیلی فیصلے میں بتائی جائیں گی چیف جسٹس پاکستان جسٹس ساکر بن سار نے کہا ہے کہ الیکشن کے التوا کی آئین میں گنجائش نہیں ہے اور میرے ہوتے ہوئے آئین سے انحراف نہیں ہوگا لہذا آئین کے مطابق الیکشن وقت پر ہی ہوں گے تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس ریپورٹ میں اسلامباد میں آسمان جہاگیر کے تاجدتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ اس وقت الیکشن کے التوا سے متعلق بات کی گئی یہ وقت اس معاملے پر بات کرنے کا نہیں لیکن بات نہیں کروں گا تو اس کا کچھ مطلب نکالیا جائے گا چیف جسٹس پاکستان جسٹس ساکر بن سار نے کہا کہ آئین میں سب کچھ لکھا ہے الیکشن کے التوا کی آئین میں گنجائش نہیں ہے اور میرے ہوتے ہوئے آئین سے ہی نہ حراف نہیں ہوگا آئین کے مطابق الیکشن وقت پر ہی ہوں گے انہوں نے کہا کہ جو ڈیشنل مارشلہ کا ذکر ہو رہا ہے جو ڈیشنل یا کسی اور مارشلہ کی آئین میں گنجائش نہیں ہے اور اگر میں اسے روک نہ سکا تو گھر چلا جاؤں گا اگر مجھ میں بطور چیف جسٹس کسی مارشلہ کو معتل کرنے کی طاقت نہ ہوئی تو بوریا بیستر لے کر گھر چلا جاؤں گا چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ جو ڈیشنل مارشلہ یا ٹیک آور کی باتیں لفظی سوچ ہیں اس کے بارے میں ہنسی آ سکتی ہے ہم قدمت کرنے اور انصاف کے لیے بیٹھے ہیں آپ مطمئن رہیں کسی کا بھروسہ نہیں توڑوں گا جسٹس ساکت نصار نے مزید کہا کہ کچھ لوگ جو ڈیشنل مارشلہ کی افواہیں اور بد گمانی پھیلا رہے ہیں بار کی ڈیوٹی ہے یہ بتائیں کہ سب کسی ڈیزائن کے تحت افواہیں اڑائی جا رہی ہیں معذر چیف جسٹس کا کہنا تھا کیا وہ وقت نہیں کہ ہم یہ غلازت اور گندگی اپنے ماتے پر لگائیں ملک میں صرف جمہوریت اور آئین کی پاسداری ہوگی قوم سے وعدہ ہے آئین کے ایک حرف پر بھی آج نہیں آنے دیں گے اگر یہ نہیں کر پایا تو چیف جسٹس پاکستان کے عوضے پر رہنے کا مجاز نہیں سپریم کورٹ میں ایک کیس کی سمات کے دوران سرکاری خاتون افسر نے چیف جسٹس میاں ساکت نصار کو سرہتے ہوئے کہا کہ خوش قسمتی ہے آپ کو دیکھ رہی ہوں چیف جسٹس میاں ساکت نصار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے سرکاری افسران کی دہہ دوہری شہریت سے متعلق کیس کی سمات کی دوران سمات ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے رپورٹ پیش کی جس میں انکشاف کیا گیا کہ باون سرکاری افسران نے دوہری شہریت چھپا رکھی ہے دوہری شہریت کیس کے سلسلے میں متعدد سرکاری افسران عدالت عظمہ میں پیش ہوئے اس موقع پر خاتون افسر کا چیف جسٹس سے دلچسپ مقالمہ بھی ہوا خاتون افسر نے چیف جسٹس میاں ساکت نصار سے کہا کہ خوش قسمتی ہے اس کیس کے بہانے آپ کو دیکھ رہے ہیں خوشی ہے کہ آپ جیسے لوگ اس ملک میں موجود ہیں چیف جسٹس میاں ساکت نصار نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ مجھے شرمندہ نہ کریں چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ جو عدالت کو سچ نہیں بتائے گا اسے موطل کر دیں گے سرکاری افسران سے سچ چھپانے کی توقع نہیں ہے جھوٹ بول کر سرکاری نوکری کرنے والے دھوکے باز ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے والے جج احمد سلطان ترین کو موطل کر کے او ایس ڈی بنا دیا گیا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے جج احمد سلطان ترین کی موطلی کا اعلامیہ جاری کر دیا ریفرنس لانے والے کو ہارٹ کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج احمد سلطان کو تبدیل کر دیا گیا جبکہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے شویب خان کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو ہارت تائیونات کر دیا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عظیم خان آفریدی کو بھی معتل کر دیا گیا چار ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز اور دو سینئر سیول ججز بھی تبدیل کر دیئے گئے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج کلسوم آزم مان سہرہ سے پشاور تائیونات جبکہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج سادیہ ارشد پشاور سے مان سہرہ تائیونات کر دی گئی نیب کے گواہ اور پاناما جے آئی ٹی کے سربراہ واجد زیانہ نیب ریفرنس کی سماعت کے دوران بتایا ہے کہ حسن نواز کی کمپنی کیپیٹل ایف زیڈ ای نواز شریف کی تنخواہ ایک لاکھ تھی جیسے کاٹ کر دس ہزار لکھا گیا تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس ریپورٹ میں احتصاب عدالت اسلامباد میں ایون فیلڈ ریفرنس پر سماعت ہوئی سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی جو منظور ہو گئی تہام کیپٹن ریٹائر سفتر عدالت میں پیش ہوئے پروسیکیوشن ٹیم نے ملزمان کی بنک ٹرانزیکشنز کا چارٹ وقلہ کے حوالے کیا تو مریم نواز کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ یہ وہ چارٹ ہے جسے پڑھنے کے لیے معدبت سے کی ضرورت پڑے گی نواز شریف کے وکیل خواجہ حریس نے نیپ کے گواہ اور پنامہ جی ایٹی کے سربراہ واجد زیاد سے نواز شریف کی ملازمت کے معاہدے سے متعلق جرہ کی خواجہ حریس نے پوچھا کہ معاہدے میں دس ہزار درم تنخواہ کاٹ کر لکھی گئی آپ کو معلوم ہے کہ کس نے لکھی تھی واجد زیاد نے بتایا کہ اصل رقم ایک لاکھ درم تھی جسے کاٹ کر دس ہزار لکھا گیا کاٹ کر کس نے لکھا مجھے معلوم نہیں دستویز تصدیق شدہ ہیں نواز شریف کی ملازمت کا کانٹریکٹ میرے سامنے تیار نہیں ہوا خواجہ حریس نے پوچھا کہ کیا آپ نے رپورٹ میں لکھا کہ جی ایٹی کے دوران کیپیٹل ایف زیاد ای کی دستویز لینے گئے واجد زیاد نے کہا کہ جی ایٹی رپورٹ کے والیم ایک کے صفحہ ساتھ پر لکھا ہوا ہے کہ جی ایٹی کے دوران متلکہ ریکارڈ کے اصول کے لیے دبائی گئے تھے تاہم دبائی جانے والے جی ایٹی ارکان نے اس دستویز پر محل لگانے کا بیان ریکارڈ نہیں کیا نواز شریف یہ سوال اکثر اٹھاتے رہے کہ بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ لینے پر سپریم کورٹ نے انہیں ناہل قرار دیا پنامہ جی ایٹی نے سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی اپنی رپورٹ میں کہا کہ شریف خاندان کے مطابق نواز شریف خاندانی کاروبار نہیں چلاتے تھے حالانکہ ثبوتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حسن نواز کیپیٹل ایفز ایڈی کے مالک تھے جبکہ وزیراعظم نواز شریف کیپیٹل ایفز ایڈی سے تنخواہ لے رہے تھے اور بورٹ کے چیئرمین بھی تھے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کا کہنا ہے کہ پاکستان جامع مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن بھارت راہ فرار اختیار کر رہا ہے آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ ریپورٹ اسلامباد میں ہفتہ وار پریس بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کا کہنا تھا کہ بھارتی افوائیڈ نے صرف دو سے تین دن کے اندر بیس بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا شہدہ کی عمریں انیس ستائیس سال تھیں اور ان میں حافظ اکرام اور ایم فیس کالرز بھی شامل تھے ان میں دو روز میں بھارتی افوائیڈ نے بیلڈ گنس کا بے طریق استعمال کر کے چالیس افراد کو بینائی سے محروم کیا اور تین سو سے زائد نہتے کشمیز زخمی ہوئے بھارتی فوج کے مظالم نے بھارتی ریاستی درستگردی کا مکروح چہرہ بنکاب کر دیا ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت جان بوجھ کر کشمیر جوانوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور ان کا حصلہ توڑنے کے لیے ان پر مظالم ڈھا رہا ہے جس کی پاکستان شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہے پاکستان نے بھارتی مظالم کے جواب میں ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کیا وزریعظم نے بھارتی فوج کے مظالم سے زخمی ہونے والے افراد کے لیے دنیا کے کسی بھی ملک میں علاج اخراجات برداشت کرنے کا اعلان کیا ہے وزریعظم نے کابینہ اور قومی سلامتی کمیٹی کے خصوصی جلاس بلائے جن میں شہدہ کو خرج قدر پیش کیا گیا جبکہ کابینہ نے کشمیری عوام سے اس حار جگجیتی کی قرارداد منظور کی اور فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کشمیر کی کشیر صورتحال کی حوالے سے دنیا کے اہم مالک میں نمائند وفود بھیجے گیا پاک بھارت دو طرفہ جامعہ مذاقرات کی حوالے سے ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ پاکستان مذاقرات سے نہیں بھاگ رہا بلکہ ہر وقت تیار رہے گا لیکن بھارت مذاقرات سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے تجمان دفتر خاجہ کی بریفنگ کے آغاز پر مقبودہ کشمیری کی صورتحال پر ویڈیو چلائی گئی جس کا ٹائٹل کشمیر غموں اور درد کی وادی دوزخ میں بدلی جنت رکھا گیا تھا جبکہ ویڈیو میں کشمیری کی خوبصورتی اور بھارتی مظالم کو بھی اجگر کیا گیا ہے سابق وزیر خزانہ اس حاق دار کے خلاف آمدن سے زائد اساساجات کیس کے زمنی ریفرنس میں تینوں شریک ملزمان پر فرد جرم آئید کر دی گئی آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ ریپورٹ اعتصاب عدالت میں اس حق دار کے خلاف آمدن سے زائد اساسیہ بنانے کے زمنی ریفرنس کی سمات ہوئی اعتصاب عدالت کے جات محمد بشیر نے سمات کی زمنی ریفرنس میں شامل تینوں شریک ملزمان نئی محمود منصور رضا منصوری اور صدر نیشنل بینک سعید احمد پر فرد جرم آئید کر دی گئی تاہم تینوں ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا عدالت نے گیارہ اپرل کو اس تغاثہ کے گوہان کو طلب کر لیا نہم نے پاناما کیس کے فیصلے میں سابق وزیر خزانہ اس حق دار کے خلاف آمدن سے زائد اساسیہ بنانے کا ریفرنس دائر کیا تھا اس حق دار اور ان کے اہلے خانہ کے خلاف آٹھ سو اکتیس ملین روپے کے احساسے ہیں جو اکانویں گناہ بڑھے اس کیس میں اس حق دار پر ناجائز احساجات کیس میں اتصاوہ دالت نے فرد جرم آئید کی تھی تاہم اس حق دار نے صحت جرم سے انکار کرتے ہوئے آمدنی سے زائد احساسے بنانے کے الزام کو غلط کرا دے دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ شہباز شریف کے مو سے آرمی چیف کی تعریف نوکری کی درخواست لگتی ہے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے تنزیہ ٹوئیٹ میں کہا ہے کہ وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کے مو سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ کی اچانک تعریف، تعریف کم اور نوکری کی درخواست زیادہ دکھائی دیتی ہے گزشتہ روز باجبہ ڈاکٹر آئین سے متعلق سوال کے جواب میں وزیراعلا پنجاب شہباز شریف نے آرمی چیف کے بارے میں کہا تھا کہ آرمی چیف پروفیشنل آرمی ہیں اور سیدھی بات کرتے ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں اس کی تحظیم کرنی چاہیے ایک بیان میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کندور میں مدرسے پر بمباری کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ معصوم افغان بچوں کا قتل عام عالمی زمیر کے مو پر تمانچا ہے عمران خان نے کم سندھ بچوں سمیت بڑے پیمانے پر ہلاکتوں پر کربو علم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ معصوم بچوں کا بہیمانہ قتل عام عالمی زمیر کے چہرے پر تمانچا ہے دہشتگردی کے خلاف نام نہاد امریکی جنگ کا یہ مکروح ترین رخ اور چہرہ ہے الیکشن کمیشن نے قصور کی حلقہ بندیوں پر محفوظ کیا جانے والا فیصلہ سناتے ہوئے اعتراضات کو منظور کر لیا الیکشن کمیشن میں نئی مجوزہ حلقہ بندیوں پر اعتراضات سننے کے لیے چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں پانچ ٹکنی کمیشن نے سمات کی سمات کے دوران الیکشن کمیشن نے قصور کی حلقہ بنیوں پر اعتراضات پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے فریقین کی جانب سے آئید اعتراضات کو درست قرار دے دیا الیکشن کمیشن نے قصور کے قومی اسیملی کے حلقہ این نے 137، 138 جبکہ پی پی 174، پی پی 181، 81 اور 82 پر اعتراضات کو منظور کرتے ہوئے تحریری حکم نامہ فریقین کو فراہم کر دیا ہے الیکشن کمیشن کو زیلا قصور کی نئی حلقہ بنیوں سے متعلق 38 اعتراضات محصول ہوئے تھے اس موقع پر حلقہ بنی کمیٹی کے نمائندے نے اعتراف کیا تھا کہ نقشہ ٹھیک ہے نوٹیفیکیشن میں غلطی ہے جس پر گزشتہ روز فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے حکومت کو جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے خلاف کارروائی کرنے سے روک دیا لاہور ہائی کورٹ میں جماعت الدعوہ کی فلاحی سرگرمیوں میں حکومتی رکاوٹوں کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی جس جس امین الدین خان نے حکم دیا کہ جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے رفاہی اور فلاحی ایڈاروں کے خلاف تحکم ثانی کوئی غیر قانون اقدام نہ اٹھایا جائے جس سے رفاہی سرگرمیاں متاثر ہونے کا اندیشہ ہو حافظ سعید کے وقیل ایک ایڈوگر ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے تحت ملک بھر میں رفاہی اور فلاحی منصوبہ جات جاری ہیں لیکن حکومت بیرونی دباؤ پر جماعت الدعوہ اور ایف آئی ایف کی رفاہی اور فلاحی سرگرمیوں میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے حکومت کو جماعت الدعوہ اور ایف آئی ایف کو حراسہ کرنے سے روکا جائے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خاملائی نے کہا ہے کہ دھوکے باز اور جابر اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے مزاکرات کی کوشش ناقابل معافی غلطی ہوگی ایرانی سپریم لیڈر نے اپنے بیان میں کہا کہ تمام مسلم ممالک کے لوگ اسرائیل کو شکست دیں جس کے لیے ایک جدوجہد اور منصوبہ بندی کرنی چاہیے تاکہ دشمن کو پیچھے کی جانب دھکیلا جا سکے آیت اللہ خاملائی کا بیان ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی جریدے کو انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ اسرائیل کو اپنی زمین پر امن سے رہنے کا حق حاصل ہے ایرانی سپریم لیڈر نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ وہ تمام مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ فلسطینوں کی تحریک مزاہمت کی حمایت کریں اور ایران فلسطینی مزاہمتی تنظیم حماس کی مدد جاری رکھے گا آیت اللہ خاملائی نے اسرائیل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ دھوکے باز جھوٹا اور جابر ملک ہے جس سے مذاکرات کی کوشش فلسطینیوں کی فتح کو پیچھے دکیل دے گی اور یہ ناقابل معافی غلطی ہوگی برازیل کی سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ سابق صدر لوئس ایناکیو لولا ڈا سلوا کو بارہ سال قید کی سزا بھکتنی پڑے گی سابق صدر دوہزار تین سے دوہزار گیارہ تک برازیل کے صدر رہے جنہیں کرپشن کے الزام میں پہلے نو برس کی سزا سنائی گئی تھی تاہم ان کی جانب سے روان سال اپیل کرنا انہیں مہنگا پڑ گیا اور ان کی سزا بڑھ کر بارہ سال ہو گئی سابق صدر نے عدالت سے پھر اپیل کی تھی کہ ان کی سزا میں عمل درامت میں تاخیر کر دی جائے تاہم ملک کی اعلیٰ عدالت نے ان کی اپیل پانچ چھے سے مسترد کر دی روس کی برطانیہ میں ڈبل ایجنٹ قتل کی مشترکہ تحقیقات کی کوشش ناکام روس کی جانب سے عالمی کیمیائی ہتھیاروں کے ادارے کو برطانیہ میں ڈبل ایجنٹ جاسوس کے زہر خورانی کی مشترکہ تحقیقات کی درخواست پر رائے شماری میں ناکامی ہوئی ہے اور اس کی درخواست پندرہ کے مقابلے میں چھے ووٹوں سے ناکام ہو گئی روس نے ادارے کی آلہ قیادت کا ہنگامی اجلاس طلب کیا تھا تاکہ برطانیہ کی جانب سے دوہرے ایجنٹ کی زہر خورانی میں روسی کردار کے الزامات کا تدارب کیا جا سکے روفی خفیہ ایجنسی نے روسی لیبارٹری کا پتہ لگا لیا ہے جس میں سیلسویری حملے میں استعمال ہونے والا کیمیائی مواد تیار کیا گیا تھا اسرائیل نے فلسطینیوں پر اپنی جاریت جاری رکھی ہوئی ہے جس سے آج ایک اور فلسطینی غزہ سرحد پر شہید ہو گیا غاصب اسرائیلی فوج نے نوجوانوں کو فضائی حملے میں نشانہ بنایا فلسطینی وزارت سہت کے مطابق غزہ سرحد پر اسرائیلی فضائی حملے میں زخمی ہونے والا نوجوان غزہ شہر کے شفاہ اسپتال میں دم توڑ گیا گزشتہ ماہ کے آخری دن اسرائیلی حملے میں سترہ فلسطینیوں کی شہادت کے بعد سے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے دنیا میں سینما گھروں کی سب سے بڑی امریکی کمپنی اے ایم سی روامہ کی اٹھارہ تاریخ کو سعودی عرب میں اپنا پہلا سینما گھر کھولے گی سعودی عرب میں 35 سال بعد سینما گھروں پر آئیت پابندی اٹھا لی گئی ہے سینما گھر کھولنے کا پہلا لائسنس دنیا میں سینما گھروں کی سب سے بڑی امریکی کمپنی اے ایم سی کو جاری کر دیا گیا ہے سعودی وزارت اطلاعات اور ثقافت نے اس معاہدے کی تصدیق کر دی ہے جبکہ اے ایم سی کے ترجمان رائن نونان نے برطانوی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ سعودی عرب کے پبلک انویسٹیمنٹ فنڈ کا ایک زیلی کمپنی اور اے ایم سی کے ماں بین معاہدہ تیپ آ گیا ہے جبکہ اے ایم سی کی جانب سے سعودی دارالحکومت ریاض میں 18 اپریل کو پہلا سینما گھر کھولا جائے گا چیمپینز فٹبال لیگ کے پہلے کوارٹر فائنل لیگ میں میسی کی ٹیم بارسلونہ نے روما کو چار ایک سے ہرا دیا چیمپینز لیگ کوارٹر فائنل کا پہلا لیگ بارسلونہ اور روما کی ٹیموں میں جوڑ پڑا بارسلونہ نے زبردست پرفارمنس دکھاتے ہوئے پہلی کامیابی 38 منٹ میں حاصل کی اس کے بعد انہوں نے پچپن اور پھر 69 منٹ پر دو لگتار گول دا کر مخالف ٹیم کی مشکلات میں اضافہ کر دیا روما نے کچھ ہمت دکھائی اور 80 منٹ میں پہلی بار گین کو جال میں پہنچا دیا بارسلونہ نے 87 منٹ میں چوتھی بار حریف گول پوسٹ پر کامیاب حملہ کیا روما کا سکور ایک گول سے آگے نہ بڑھ سکا اور اب بات کریں گے ماسم کی محکمہ ماسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں ماسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے جبکہ کہیں کہیں ہلکی بارش بھی متوقع ہے ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہم سب ڈاٹ ٹی وی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے